آج ہم داتت دربار پنجاب ہوتل کا ریویو کریں گے یہ مانسرہ کا ایک مشہور ہوتل ہے آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا کیا کھانے ہوتے ہیں ان کا کھانا ٹیسٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کھانا کیسا ہوتا ہے تو آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے السلام علیکم ویلکم ٹو ایسل کی وائنس مانسرہ میں جتنے بھی ٹرک ہوتل ہیں جہاں پہ ایک مناسب پیسوں میں آپ کو ایک اچھا کھانا ملتے ہیں ان میں ایک بڑا ناپ پنجاب ہوتل کا بھی ہے جس پہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اس کا کھانا ریویو کرنے کے لیے تو ہم لوگ پہنچ آئے ہیں داتت دربار پنجاب ہوتل پہ روڈ کے بالکل سائٹ پہ آپ کو یہ ہوتل دیکھنے کو ملے گا ان کے پاس بیٹھنے کی کافی بڑی جگہ ہے آپ یہاں پر آرام سے بیٹھ کے اپنا کھانا انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں آپ کچھن میں چلتے ہیں اور وہاں کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کا مینی ہوا گیا جس میں کھانے کی کافی ورائیٹی ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کی دالیں ہوتی ہیں سبزی، کیمہ، گوش، چکن، بہت سے چیزیں ان کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں اٹھ ٹائم اور سب سے اچھی بات کہ ان کے کھانوں کی قیمتیں بہت مناسب ہیں ہر کوئی آرام سے افورٹ کر سکتا ہے کھانے میں کیا کیا چیز آپ کے پاس ہے؟ ہم نے ان سے چکن کرائی آرڈر کی ہم نے سوچا کہ اگر یہ لوگ چکن کرائی اچھی بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کے باقی کھانے بھی اچھے ہوں گے ہوتیل کی ویڈیو بناتے بناتے ہمارا آرڈر ریڈی ہو گئے اب بھی پہلے اس کے کچھ شورٹ لیتے ہیں اور پھر ریویو کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے میں نے ان کا کھانا ٹرائی کیا اس کڑائی کو اگر میں نمبر دوں تو دس میں سے دس نمبر دوں گا اس کڑائی کو باقی کھانے میں نے نہیں ٹرائی کیا یہ کڑائی انہوں نے ہمیں بہت زبردست بنا کے دی ان کی چائے بھی بہت مشہور ہے لوگ دور دور سے ان کی چائے پینے آتے ہیں شام سے لے کے رات تک چائے اور پراتھے کے لیے کافی رشت لگ رہے تھے ان کے پاس ویسے تو آپ لوگوں کو ان کی لوکیشن معلوم ہوگی اگر کسی کو نہیں معلوم تو بتا دوں مانسیرہ ٹاؤنشپ سے آپ اپٹا بات کی طرف ایک منٹ کا سفر کریں گے تو آپ کو روڈ کے بالکل سائٹ پر ہی یہ ہوتیل نظر آ جائے گا آپ نے کبھی یہاں سے کھانا کھائے یا چائے پیئے تو کومیٹس میں بتائیں گے آپ کو ان کا کھانا اور ان کی چائے کیسی لگی ہے آج کا ویلوگ یہیں ختم کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں گے دعو میں یاد کریں گے اللہ حافظ